اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 27 روزہ تھا اور 27 روزہ کی ایک الگی جو ہے وہ رونک ہوتی ہے اور اس رات کو جو ہے سب جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے گھر افتار پارٹی تھی اور افتار پارٹی میں جو ہے وہ ہم نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا تھا جس میں کچوریاں تھیں سب موسے تھے رول تھے اور چائی بھی رکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے روزہ کھلتے ہیں نیڈ ہوتی ہے چائی کی تو ہم نے چائی پہلے سے ہی رکھ دی تھی اور پھر جو ہے وہ فروٹ جٹ وغیرہ تھی ہم نے جو ہے وہ افتار پارٹی تھی تو پھر یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا ہوا تھا پھر روزہ کھلنے کے بعد چائی پینے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پاری ہونے کے بعد جو ہے ہم نے کھانے کے لیے بیٹ گئے تھے اچھا کھانا ہم نے جو ہے وہ دس بجے کے قریب کو جس طرح کھائی تھا ساری دس گیارہ کے قریب تو پھر جو ہے وہ ہم نے باہر سے آرڈر کیا تھا پیزہ اور ہم نے کہا کہ گھر میں تو ہر کوئی کھاتا ہے ہر کوئی بناتا ہے رمضان میں لیکن جو ہے وہ پیزہ ٹرائی کیا جائے دعوت میں اس کی ایک الے کی مزہ ہوتا ہے اور ہمار سے آرڈر کیا تھے پیزہ آن لائن اور یہ جو ہے وہ مزے کے تھے کافی اور دا پیزہ کیفے کے نام سے تھا یہ اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے گھر میں یہ نہاری کا اور ہری پیہ زالو کا انتظام بھی کیا تھا تاکہ جو پیزہ نہ کھائے وہ یہ کھا لے پیزہ میں جو ہے وہ چکن فجیتہ تھا چکن سپریم تھا چکن تک کا فلیور تھا اور چیزی تھا فلیور ایک بہت مزے کے تھے مجھے چاروں فلیورز بہت پسند آئے اور جو ہے نا مجھے ڈیفرن ڈیفرن فلیورز ٹرائے کرنا پسند ہے افغانی فلیور بھی ہم نے اسی میں ٹرائے کیا تھا ایک بار اور سوری یہ سپریم جو تھا وہ ویجیٹیبل تھا ویجیٹیبل فلیور تھا اور ایک افغانی تھا بہت مزے کے تھے یہ اور جو ہے نا مجھے بہت مزایا چاروں ہی پیزے بہت مزے کے تھے چیزی تھے بہت چیز موں میں جاتی گھل رہی تھی اور اگر آپ جو ہے وہ پیزہ کیفے کا منگانا چاہتے ہیں پیزہ تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی مجھے تو بہت مزے کے لگی میں نے ان کے جو ہے وہ ملائی بوٹی بھی ٹرائے کیے میں ہیں اور ہم نے پہلے بھی ان کا آرڈر کیا تھا بہت مزے کے تھے ملائی بوٹی اور سپریم میں نے پہلے کیا تھا جو ہے وہ ویجیٹیبل فلیور تھا بہت مزے کے تھے مجھے سارے بہت پسند آئے مہمانوں کو بھی بہت زیادہ پیزہ پسند آئے نہاری بھی بہت پسند آئی انہیں اور ہری پیاز آلو بھی بہت پسند آیا تاکہ اگر کوئی ہیوی لگے اور وہ نہ کھا سکے تو وہ گھر کی بنیو زبزی ہے پھر نہاری کھا سکتا ہے اور سب کو بہت پسند آیا کھانا اور پھر کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے رات تک جو ہے تھوڑا حضم کیا نمازیں پڑھیں عبادت ہی کریں اور پھر ہمارے گھر کے قریب امبالہ بیکری ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں لسی پینے کے لئے کیونکہ یہاں کی لسی بہت فیمس ہے ویسے تو یہاں کی باقی چیزیں بھی بہت مزے کی ہیں ہمارے ناشتر تو یہی سے آتا ہے امی کے یہاں یہاں کی اور کافی دور دور سے لوگ یہاں سے لسی پینے آتے ہیں اگر آپ کبھی امبالہ جو ہے بیکری کا چکر لگائیں تو یہاں کی لسی ضرور ٹرائے کیے گا آپ ضرور پسند کریں گے اور اس کی اب تو کافی جگہ برانچز بھی کھل گئی ہیں اس بیکری کی تو آپ اس کی لسی ضرور ٹرائے کریے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ ٹیک کیئر